گلستان جہور میں خواتین کو تیز دھار آلے سے زخمی کرنے والا ملزم پولیس کی پکڑ میں نہیں آسکا پولیس ڈھونڈ رہی ہے لیکن شاطر ملزم چھپ گیا ہے نائنٹی ٹو نیوز نے حملے کا نشانہ بننے والی ایک لڑکی کو تلاش کر لیا متاثرہ بچی اروسہ کی والدہ نے مطالبہ کیا کہ ملزم کو فوری گرفتار کیا جائے حملے کا نشانہ بننے والی ایک اور خاتون کا کیس بھی سامنے آ گیا ہے زخمی خاتون کے شوہر نے پولیس سے رابطہ کیا ہے رضا نامی شہری نے بتایا کہ ملزم نے اس کی ایلیا پر پیچھے سے حملہ کیا پولیس بھی ملزم کی تلاش میں متحرک ہو گئی ہے پولیس کو شبہ ہے کہ حملہ آورد ذہنی مریض ہے یہ کوئی اس طرح کا لگ رہا ہے کہ جس طرح کوئی سائیکو ٹائپ کا پیشنٹ ہو اس ٹائپ کا کوئی لگ رہا ہے یہ پیشنٹ جو اس طرح سے بچیوں کو اور عورتوں کو ذر پہنچا رہا ہے ایس پی گلشنگ مرتضہ بھٹو کا کہنا ہے کہ شارعہ فیصل اور گلستان جہور تھانے میں دو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں ہم نے اپنے بندے ڈپلائی کر دی ہیں باقی لوگوں سے بھی داروں سے بھی ہیں رابطے میں ہیں تو امید ہے اور سب سے زیادہ انشاءاللہ عوام سے امید ہے کہ وہ بھی اس پر نظر رکھیں گے تو گرفتار ہو جائے گا پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم جلد قانون کے شکنجے میں ہوگا کیمروین اکبر علی کے ساتھ محمد سلمان 92 نیوز کراچی ملزم جلد کراچی